انڈر ورلڈ کا جو گینگ وار ہے اس کی شروعات ہونے کی بات اصل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھان جو گروہ ہوا کرتے تھے وہ اور کونکھڑی مسلم گروہ یعنی کی دعود ابراہیم اور اس کا بڑا بھائی سابر ان لوگوں کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہوا تھا اس کے قرن یہ انڈر ورلڈ میں پہلا گروہ یدہ ہوا تھا لیکن جو میری انویسٹگیشن ہے یا جو میری سمجھ کہتی ہے یا جو مجھے جو جانکاریاں ملی ہیں اس پہلے ممبئی کے گینگ وار یا گروہ یدہ کی شروعات یا پرارمب کا قارن ایک پترکار بڑا تھا ایک ایسا جنرلیس تھا جو ایک اردو رسالے میں یا اردو اکبار میں کام کیا کرتا تھا اور وہ دعود ابراہیم اور سابر کو قوم کا ہیرو قوم کا فرشتہ بنا کر پیش گیا کرتا تھا اور اس بات سے آلم جیب اور امیر جادہ جو کی کریم لالا کے رشتہ دار تھے دونوں وہ بڑا ناراج ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ اسے یہ بولتے تھے کہ بھائی تم اس کو کیوں اتنا بڑا مسیحہ بناتے ہو یہاں کہ بھائی تو ہم ہیں تم ہم سے بڑا کسی اور وقتی کو کیسے بنا سکتے ہو لیکن وہ بھی جد پہ آڑا رہتا تھا وہ اپنی ہی منمرجی کی چیزیں کرتا تھا اور جب ایک بار اسے بلایا ان لوگوں نے امری جادہ اور آلم جیب نے اور اسے سافت طور پر دھنکی دی کہ تم آج کے بعد ایسا نہیں کرو گے تو اس نے کہا کہ نہیں میں جو مرجی آئے گی وہ کروں گا اس چیز سے ناراج ہو کر کے پتھان گروہوں نے اس جنرلسٹ کا اپرند کیا اسے ایک جگہ لے جا کر کے ٹورچر کیا اسے مار ڈالا اور اس کی جو لاش ہے وہ لے جا کر ماہین کاؤزبے میں پھینک دی ماہین کاؤزبے میں جب وہ لاش ملی تو وہ دیکھ کر کے دعو دیوراہیم اور صابر بری طرح سے ناراج ہو گئے اور انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پتھان گروہوں کے لوگوں کو مارنا شروع کیا اور وہاں سے اصل میں ایک گروہ ید یا ایک گینگوار شروع ہوا جب پتھانوں کے اوپر حملے ہوئے تو پتھانوں نے اس کے بدلے میں سامنے سے حملہ کرنا شروع کیا اور اس طریقے سے یہ آگے بڑھتا چلا گیا پورا اور ہوتے 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 یہ استطیعہ آگئی کہ ایک دوسرے کے لوگوں کو مارنے کے لیے یہ نہ کیول ممبئی نہ کیول مہاراشت بلکہ مہاراشت کے باہر تک پہنچنے لگے یہاں تک کی گجرات میں بھی ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا الدینش کے اندگر حصوں میں بھی ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا جو جہاں پناہ لینے جاتا تھا اس کے پیچھے یہ اپنے مغبر لگاتے تھے اس کے بارے میں جانکاریاں کھٹا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لوگوں کو لگاتار گولی ماری جاتی تھی یہی کارن ہے کہ داؤد کا بڑا بھائی جو ہے سابر وہ بھی اسی طرح کے ایک حملے میں پربادیوی میں مارا گیا اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے چلتا رہا اور یہ ممبئی کا پہلا گینگ وار ایک پترکار کی ہتیا سے شروع ہوا یہ بات صاف طور پر سامنے آ جاتی ہے